رجوری کے باجی مال علاقے میں شروع ہوئے آتنکی اور سکشاہ والوں کے بچ میں موٹیویٹ میں ایک خبر بڑی جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رجوری کے باجی مال میں جو انکونٹر چل رہا ہے اس کے بچ میں ایک سینہ کا عدکاری ایک نائک اور دو جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں یہ سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سمیں بڑی خبر جو ہے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ ستر کے حوال سے یہ بھی خبر ہے کہ ابھی بھی وہاں پر آتنکی چھپے ہوئے ہیں اور آتنکیوں کے ساتھ میں ابھی بھی سینہ کے ساتھ سکشاہ والوں کے ساتھ جو ہے موٹھ بیر جاری ہے اور اس موٹھ بیر میں ایک بڑی خبر جو ہے سامنے جو آئی ہے اس میں چار لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں سینہ کے اس میں ایک سینہ کا عدکاری ایک جوان دو جوان اور ایک سینہ کا نائک ہے یہ چار اس میں شہید جو ہیں ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے اور اس سمیں یہ بڑی خبر جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ سول کی علاقے میں سینہ دوارہ ایک بڑا سرچابیان کچھ دن پہلے چلایا گیا تھا کالاکوٹ کے علاقے میں ہی اور وہاں سے ایک خبر نکل کے سامنے آئے تھی کہ کچھ آتنکی کالاکوٹ کے ان جنگلوں میں جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں اور آج تڑکے صبح ہی آتنکیوں کے ساتھ سکشابلوں کی مٹبیش شروع ہوئی تھی اور آتنکیوں نے جب اپنے اپنے کو گیرہ دیکھا تو اس میں آتنکیوں نے سکشابلوں پر اندند گولہ باری شروع کر دی اور دونوں طرف سے گولہ باری صبح سے ہی جاری ہے اور بڑے پیمانے پر سرچابیان کالاکوٹ کے علاقے میں چلایا جارہا ہے آتنکیوں کی تلاش کی جارہی ہے مگر اس سمیں کے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس میں سینہ کا ایک عدکاری ایک نائک اور دو جوان جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں رجووری کے کالاکوٹ علاقے سے میں امیت شرما